بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امریکہ روس پر پابندیوں پر پابندیاں لگاتا چلا جا رہا ہے لیکن چین سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے روس کا اور اس نے کسی بھی پابندی کو قبول کرنے سے یا پابندی لگانے سے اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے اور پاکستان میں یہ سوچ بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ آخر کب تک پاکستان میں پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی جائے گی عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے لیکن تمام لوگ تمام معاشی باہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اب امریکہ نے روس سے تیل لینسن کار کر دیا اور اس کی وجہ سے تقریباً کوئی دو سو ڈالر فی بیرل پر جا سکتا ہے تیل آپ اندازہ لگائیے تو یعنی ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں عالمی مارکٹ میں دگنی ہو جائیں گی اور روس نے تو یہ بھی ترٹ کیا ہے کہ اگر مزید اس طرح سے پابندیہ لگائے گئیں تو ہم تین سو ڈالر فی بیرل پر بھی لے جا سکتے ہیں تیل کو یعنی اگر ہماری گیس اور آئل اور دن چیزوں پر پابندیہ لگائے گئیں تو حالات بڑے خراب ہوں گے اب آپ دیکھئے کہ اپوزیشن کی طرف سے جو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی ہے اس میں پریس کانفرنس میں شہباز شریف مولانا فضل ایمان آسف زرداری تھے تو وہاں پر ایک چار شیٹ میں یہ وجہ شامل ہے کہ یورپ کو نراز کیا ہے مولانا فضل ایمان کی جماعت سینٹ میں جا چکی ہے کہ یورپ کے خلاف عمران خان نے کیوں بات کی یہ کیوں کہا کہ ہم کوئی آپ کے نوکر ہیں آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں اور پاکستان کسی کے آگے نہیں جھکے گا اس طرح کی باتیں کیوں کیا کیا ضرورت تھی اس طرح کی باتیں کرنے کی یہ سب باتیں ہو رہی ہیں مطمئن ہیں بلکہ خوش ہیں کیا وجہ آخر اس کی یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بیرونی دباؤ پر بھی ہو رہا ہے تو کیا انہوں نے اس کا بھی بندوبست کا رکھا ہے بیرونی دباؤ کا یا باہر کی طاقتوں کا اب کچھ راز کھل کر سامنے آ رہے ہیں جو چائنہ کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں یا جس حوالے سے بات ہی چل رہی ہے وہ جب آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے یا یہ کیا گیم بنائی جا رہی ہے یا کیا منصوبہ مندی کی جا رہی ہے عمران خان کی طرف سے پاکستان کی طرف سے جو کہ حیران کن ہے اب دیکھئے کہ اب سمجھ آ رہا ہے بہت سے لوگ تو کہہ رہے تھے چین کا دورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی ایسے وقت میں روس کا دورہ کرنے کیا ضرورت تھی یہ تو تباہ کر دیا برباد کر دیا تو آپ دیکھئے کہ جب عمران خان صاحب گئے تھے چین کا دورہ کیا تو اس وقت امریکہ نے ڈپلومیٹک بائیکاٹ کیا تھا سرمایہ لمپکس کا جس میں عمران خان صاحب پہنچے اور وہاں پر روس کے صدر بھی آئے تھے بلاد میں پیوٹین بھی وہاں پر آئے تھے تو وہاں بھی ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے اسی کے بعد انانس کر دیا کہ وہ روس بھی جا رہے ہیں اب آپ دیکھئے کہ روس پر ایک طرف سے پابندیہ لگ رہی ہیں تیل کی برامت نہیں کر سکتا بیچ نہیں سکتا امریکہ نے کہا ہم نہیں خریدیں گے اس سے امریکہ میں تو مہنگائی آئے گی مگر اس میں پس پردہ کچھ فائدے پاکستان کو حاصل ہو سکتے ہیں اس پر میں بعد میں آنگا لیکن پہلے جو ایگریمنٹس ہونے جا رہے ہیں یا جو باتیں چین کے دورے پر ہوئی ہیں اس سے پہلے جو ریکویسٹ بھیجی گئی تھی وہ حیران کن ہے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا فائنانشل پیکج کبھی نہیں آیا کبھی اس طرح کے فائنانشل پیکج کی ریکویسٹ نہیں ہوئی امران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ عدم اطباط کی تحریکی ناکامی کے بعد امریکہ دباؤ ڈالے گا آئی ایم ایف پر ہمارے اوپر اور زیادہ دباؤ ڈالا جائے گا اب آئی ایم ایف کی شرائط پہلے ہی نہیں مانی امران خان صاحب نہیں جو شرائط مانی گئی تھی اور اس کے بعد جب قرض آ گیا ایک رب ڈالر تو اس کے بعد انہوں نے دیکھے کہ ایک طرح سے للکار دیا ایم ایف کو کیا اب ایم ایف کی ضرورت نہیں رہی آگے تو ایم ایف اور زیادہ سختی کرے گا اگلی شرائط کے لیے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ امریکہ دباؤ ڈالے گا تو اس کے لیے کیا بندوبست کیا گیا ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اکیس ارب ڈالر جی ہاں اکیس ارب ڈالر کا فائنانشل پیکج ہے جو چین سے ڈسکس کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے پہلے ہی ریکویسٹ جو ہے وہ چین کو کر دی گئی ہے اور یہ ستائیس جنوری کو فارمل ریکویسٹ چلی گئی تھی اس میں تقریباً دس اشاریہ سات ارب ڈالر سے زیادہ کے قرض ہیں جو ریشڈول کرنے کا کہا گیا ہے اور دس ارب ڈالر جی ہاں دس ارب ڈالر سٹیٹ بینک میں رکھوانے کی بات ہوئی ہے اور یہ یہ تو ایک حصہ ہے مین حصہ ہے اس فائنانشل پیکج کا لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں نگوشیٹ ہو رہی ہیں اور جس پر مصبت پیشرفت ہو رہی ہے اور یہ سب چیزیں پہلے ہو جاتی ہیں یہ نہیں کہ اب بغیر سوچس میں پاکستان یہ چیز بھیج دے گا پہلے چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں انفارملی نیچ لیول پر اور پھر دیکھا جاتا ہے کہاں تک تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں مثال کے طور پر پندرہ ارب ڈالر کا کرنسی سکوائب کا بھی ہے کہ اس کو یہاں تک لے جائے جانی پاکستان اور چین کس حد تک اپنی اپنی کرنسیز میں آپس میں تجارت کر سکتے ہیں اس کو پندرہ ارب ڈالر تک لے جانے کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ آئی پی پیز یعنی آپ دیکھئے کہ عمران خان صاحب نے جو ماضی میں معاہدے ہو گئے تھے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز سے بجلی بنانے والی کمپنیوں سے ان کو رینگوشیٹ کیا اور اس سے اربوں ڈالر بچائے ہیں اربوں ڈالر یعنی اتنا فائدہ پاکستان کو ملا آخر رینگوشیٹ کیے جو معاہدے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے دور میں ہو گئے ہوئے تھے اس میں سے بہت زیادہ اربوں ڈالر بچائے ہیں اچھا اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چودہ اشاریہ دو نو ارب ڈالر صحیحاں ساڑھے چودہ ارب ڈالر بچت کرنے کے لیے جو سی پیکٹ ایٹ آئی پی پیز ہیں یعنی جن کا تعلق چائنہ سے ہے ان سے بھی نینگوشیٹ کیا جا رہا ہے چودہ اشاریہ دو نو ارب ڈالر کی میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ یہ صرف بچت ہے یعنی چودہ اشاریہ دو نو ارب ڈالر بچیں گے اگر یہ معاہدے ہو جاتے ہیں جب تک ایٹ پی پیز کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے کہ اتنے سال تک ہم آپ سے بجلی خریدیں گے تو اس وقت تک کتنا پیسہ بچ چکا ہوگا چودہ اشاریہ دو نو ارب ڈالر اب آپ سوچیں اس ملک کو کس طرح سے نوٹا گیا ہے ساڑھے چودہ ارب ڈالر کے لگ بک تو صرف بچت ہوگی بچت جب تک ایٹ پی پیز کے ساتھ ہوگا اس پر یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ جو انفارمل ڈسکیشنز ہوئی ہیں چائنی امبیسی اسلام آباد میں اور چائنیز گورنمنٹ یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو چودہ اشاریہ دو نو ارب ڈالر ہے اس کو ہم آف سیٹ یعنی اس کی بچت ضرور کروا دے گے لیکن پاور پرچیزنگ ایگرمنٹس جو ہوگئے ہیں ان کو نہیں چھڑیں گے کسی اور طریقے سے ہم اس کو کمپنسیٹ کر دیں گے چودہ اشاریہ دو نو ارب ڈالر کا پاکستان کو فائدہ سوچئے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اچھا اس کے علاوہ جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جی اس کے علاوہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے پرپوز کیا ہے کہ جو کرنسی سوائپ ارینجمنٹ ہے اس کو پندرہ ارب ڈالر تک بڑھا دیا جائے اب میں آپ کو ایکزیکٹ فگرز دیتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے اچھا ایک تو یہ ہے منسٹری آف فائنانس کی طرف سے جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ذرائع سے وہ یہ ہے کہ چار اشاریہ سفر یعنی چار ارب ڈالر کے کمرشل لونز ہیں اور چھ اشاریہ سات پانچ ارب ڈالر کے بھی ہیں ایک تو سیف ڈپوزٹ ہے جی چار ارب ڈالر کا اور اس کے علاوہ کمرشل لون ہے چھ اشاریہ سات تین پانچ ارب ڈالر کے ان کو ری شیڈول کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ جو تقریباً ایس اے ایف ای سیف ڈپوزٹ ہے یہ دو ارب ڈالر کا یہ مچور ہو رہا ہے تئیس مارچ کو اس کو رول آگے لی جانے کی ریکویسٹ ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریکویسٹ ہو گی تھی جنوری میں ہی اسی طرح سے تین سال کا کمرشل لون ہے جی جو دو شریعہ دو تین ارب ڈالر کا بنتا ہے یہ پچیس مارچ کو یہ ہو رہا ہے جی مچور تو یہ ہے جو آگے لی جانے کی بات ہوئی ہے اور اس طرح سے یہ کوئی دس شریعہ سات تین پانچ تقریباً گیارہ پونے گیارہ ارب ڈالر ہے جس کے قرضے جو ہیں وہ ری شیڈول کہلیں یا رول آگے لی جانے کی بات ہوئی ہے تو اس سے پاکستان کو گیارہ ارب ڈالر کا فائدہ ہوگا اسی طرح سے دس ارب ڈالر جو ہے وہ ڈپوزٹ فنڈ ہے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ جی فائنانشل چیلنجز جو ہیں ان سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو چاہیے تو یہ اب چائنہ سے ریکویسٹ کی گئی ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں سامنے لائے جا رہی ہیں اور ایک ایسے وقت میں جب عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے اب اگر یہ ہو جاتا ہے یہ معاملہ تو آپ سوچئے کہ پھر عمران خان کتنا مضبوط ہو جائے گا عمران خان کو کتنا پلس پوائنٹ آ جائے گا کہ آپ سوچئے کہ عالمی مارکر میں پٹرول بڑھ رہا ہے اور پاکستان میں کم ہو رہا ہے یا کم رکھا گیا ہے یہ ناقابل یقین ہے دنیا میں اور کہیں نہیں ہو رہا تو یہ سپورٹ اگر مل جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پھر آئی ایم ایف کی شرائط سے نکل آئیں گے اور ایک ایسپرٹ جو بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں عمران خان صاحب پر ان کی حکومت پر انہوں نے یہ کہا ہے میں نے خود دیکھا ہے دانشور ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات آئے گی جی ہم کیسے یہ کریں گے یہ اتنا زیادہ مطلب آپ چھے رب ڈالر لیا قسطوں میں ملا آئی ایم ایف سے اور اتنی سخت شرائط آپ کو ماننی پڑی اور آگے اور سخت ہوں گی تو یہ اس طرح کی شرائط کے بغیر کیسے مل جائے گا کیسے طرح کیونکہ چائنا بھی دیکھے گا کہ جب ہم یہ دیں گے تو گروت پاکستان کی کہاں جائے گی پاکستان کی ترقی کہاں پر جائے گی اس سے کتنا فائدہ ہوگا اچھا اس کے علاوہ چند چیزیں اور بھی ہیں اب میں تو اسی پر حیران ہوں کہ صرف بچت ہی پاکستان کی چودہ شیر دو نو ارب ڈالر کی ہونے جا رہی ہے یہ جو آئی پی پی سے ری نگوشیٹ معاملہ ہو رہا ہے سی پیک کے تروں جو انڈیپنڈ پاور پروڈیوسرز آئے ہیں اور اس کے حالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو پاکستان نے پہلے عمران خان نے جو ایگریمنٹ دوبارہ کیے پاور پروڈیوسرز ایگریمنٹس آئی پی پی سے جو کہ پرانے دور میں ہو چکے تھے اس کی وجہ سے جو انرجی کاؤسٹ ہے وہ کہیں کم ہو گئی اور اب اگر یہی چائنا سے کی جاتے ہیں چودہ شہر دو نور ارب ڈالر کا فائدہ ہوگا اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان پہلے ہی اس طرح سے ری نگوشیٹ کر کے دوبارہ معاہدے کر کے اربوں ڈالر بچا چکا ہے پاکستان عمران خان صاحب پاکستان کے بچا چکا ہے اور ماضی میں کیوں اتنے مہنگے معاہدے کیے گئے یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں اور اس کا جواب آپ ضرور ڈھونڈنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ کیا ضرورت تھی نون لیک کو اس کے ساتھ بھی آپس میں باتچیت چل رہی ہے کہ کس طرح سے تعاون کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوپریشن ہے جی سینٹرل بینک ڈیجرل کرنسی کے حوالے سے اور اس میں جو پیپلز بینک آف چائنا ہے نہیں وہاں کا سٹیٹ بینک ہے چین کا سرکاری بینک اس کے اور پاکستان کے سٹیٹ بینک کے درمیان کہا جا رہا ہے کہ جناب اب میٹنگز ہوں گی کہ کس طرح سے ہم نے ان چیزوں کو آگے لے کر جانا ہے اور ایک آخری چیز بائیس اور تئیس مارچ کو آپ کو پتا ہے کہ اوائی سی کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے کانسل فورم منسٹرز کا پاکستان آ رہے ہیں وزرائے خارجہ اوائی سی ممالک کے اس میں چین چین کا منسٹریل لیول کا ڈیلیگیشن بھی آ رہا ہے یعنی چین کے وزراء آ رہے ہیں پاکستان تو یہ جب آئیں گے تو پھر آپ کو اور زیادہ ایگریمنٹس نظر آئیں گے تو جناب جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس پر ووٹنگ ہونی ہے مارچ کے آخر میں یا اپریل کے بالکل شروع میں اور اس سے پہلے پہلے اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو یقین جانے یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا یعنی جو اب تک شاید بڑے ہمیں نظر آتے ہیں پیکجز اس طرح کے اس میں آپ سعودی عرب کی طرف سے ہمیں تین عرب ڈالر ڈیپوزٹ ملا اور تقریباً تین عرب ڈالر کی آپ کو ڈیفر پنبر پہ آئل کی فسلیٹی ملی لیکن یہ تو 21 عرب ڈالر کی بات ہو رہی ہے وہ تو ایک حصہ ہے پھر میں نے آپ کو بتایا چولدہ شہر یا دو نو عرب ڈالر کا آپ کو فائدہ رینگوشیٹ کرنے کے وجہ سے جو ایگریمنٹس ہو چکے ہیں بجلی خریدنے کے اس کے علاوہ پندرہ عرب ڈالر تک کرنسی سواپ کا تو یہ آپ دیکھئے بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور جو میں نے اس وقت شروع میں اشارہ کیا اور میں نے کہا یہ بات میں مکمل کرلوں چونکہ یہ تو خبر آ چکی ہے اس پر تو ڈسکشن ہو رہی ہے ماہرین اس بارے میں بتا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ اس خبر کو ہر طرف چلتا دیکھ لیں گے شاید ایک دو دن میں یہ بہت زیادہ بڑی خبر بن جائے اور لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ کتنی بڑی بات ہے اس پر ڈسکشن ہو جائے کیونکہ ابھی تو معاملات تیپ آ رہے ہیں فائنل سٹیجز پر ہیں اور یہ ایسی نہیں ہوتے کہ جناب ایسی ریکویسٹ کر دیجئے جب معاملات کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں آگے تو پھر ہی یہ خبروں میں سامنے آتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ جس طرح سے روس اور چین بلکل اکٹھے نظر آ رہے ہیں تو پاکستان چین کے جتنا قریب ہے اور اب روس کے پاس گیا اور ماہرین کہتے ہیں بڑا بروقت گیا تو کیا اب یہ ایک امکان کی میں بات کر رہا ہوں یہ جو میں نے اس سے پہلے آپ کو خبر دی ہے یہ خبر ہے یہ چھپی ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہونے جا رہا ہے اب کچھ چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ جب روس تیل نہیں بیچ پائے گا عالمی مارکٹ میں اور امریکی صدر نے خود یہ کہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے جو ہمارے ایلائز ہیں وہ سب ان پابندیوں پر نہ آئیں یعنی وہ روس سے اس طرح سے پابندیاں روس پر نہ لگائیں اور ہم سمجھتے ہیں ہر ملک اپنا ہے اب پاکستان ان پینتیس موالک میں ہیں جنہوں نے روس کے خلاب ووٹ نہیں دیا نہ ہی روس کے حق میں دیا تو اب یہ پینتیس کے پینتیس موالک کیا دنیا سے کٹ جائیں گے دنیا ان کو چھوڑ دے گی تو یہ کیا چین کا کیا بگاڑا ہے کہ چین تو روس کے ساتھ اب بھی چل رہا ہے تجارت کر رہا ہے تو پاکستان کیا پھر تیل اور گیس سستے داموں پر روس سے حاصل کر سکے گا گیس کا معاہدہ تو پہلے ہی سامنے آ چکا ہے اور گندم کا بھی تو کیا اب تیل کے حوالے سے بھی سہولت ہو سکتی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چین سب سے بڑا ابھی تک جو انرجی کا خریدار ہے روس کا وہ چین ہی ہے دنوں مالک کی سب سے بڑی تجارت جو ہے یا روس کی وہ چین سے ہی ہے تو اب پاکستان لوگ اگر اس میں شامل ہوتا ہے تو موجودہ حالات میں ظاہر ہے کہ روس پر پابندیاں ہیں لیندن کی پابندیاں ہیں کرنسی کی پابندیاں ہیں دیگر ہیں تو اس میں روس ظاہر ہے کہ ایک طرح سے مشکل میں ہے اور وہ تو خوششی کہے گا کہ جناب تیل اور گیس جو ہے وہ ہم دے دیتے ہیں آلوی مارکٹ میں اس طرح نہیں دیتے کہ اس سے کم ریٹ پر شائع دیا تو پاکستان کو کیا اس سے کتنی سہولت مل سکتی ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہو سکتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں نہ بتائی جا رہی ہوں کچھ پشیدہ رکھی ہوں لیکن بارحال چین اگر خرید رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے تو پاکستان کیوں نہیں اور باقی چین کے ساتھ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہیں تو یہ میری نظر میں بہت بڑی ڈیویلپنٹس ہیں اور یہ ایسی انٹرنیشنل ڈیویلپنٹس ہیں کہ جس طرح انٹرنیشنل ڈیویلپنٹس کی وجہ سے عمران خان پر اندرونی طور پر دباؤیا تو ان انٹرنیشنل ڈیویلپنٹس کی وجہ سے یہ دوست موالک کے ساتھ ان معاہدوں کی وجہ سے یہ ختم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ عوامی سطح پر لوگ اتنا زیادہ عمران خان کے ساتھ آ جائیں گے جس طرح بات ہو رہی ہے کہ جس دن ووٹنگ ہوگی عدم اعتماد کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا ایک بڑا جمع غفیل وہاں پر پارلیمنٹ کے باہر آ جائے کہ یہ ہل کر رہ جائیں ساری اپوزیشن کے یہ ہو کیا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے جب اعتماد کا ووٹ عمران خان نے لیا تھا تو کہتے ہیں کہ جی چند ہی گھنٹوں میں بہت زیادہ لوگ کٹھے ہو گئے تھے لیکن اب تو لوگوں کو پہلے سی پتا ہوگا کہ یہ تاریخ ہے اس دن ووٹنگ ہونے جا رہی ہے تو اس دن ہو سکتا ہے کہ اسلامباد میں جو ابھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ دیکھا ہے یہ بہت 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 پیچھے رہ جائے اور اس دن اسلامباد میں بلکل ایک اور محول ہو اور نظر آئے کہ جناب عمران خان تو ایک بہت ہی پاپر لیٹر بن چکا ہے تو یہ جو روایتی سیاستدان اور وہ جو گٹس جوڑ اور لیکٹیبلز جو گیم کر رہے ہیں یہ عوامی دباؤ ان کو کہیں بھاپ ہی نہ لے جائے آپ کی کیا رہا ہے ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ